مردم شماری کی تیاری کب کریں گے سیاست دان اس پر غور بلاول ایک بار پھر آئے پنجاب کیا اس بار ہوں گے فتح یا پاکستان میں ہولی کا تہوار جاری کیا بھارت میں بھی ہے اتنی مذہبی آزادی ناسین یہ وہ سبجیکس ہیں اور ٹاپیکس ہیں جن پر آج کے اس پرگرام میں ہم بات کرنے جا رہا ہے کہ سب سے پہلے میں مردم شماری کے حوالے سے بات کرلوں کہ مردم شماری کا اللہ اللہ کر کے یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ بلدیاتین دخوابات کے بعد سپریم کورٹ کے ہی انٹروین پر بلاق ہے مردم شماری کا انعقاد بھی ہونے جا رہا ہے پندرہ بار سے وہ شروع ہوگی پچیس بار تک ہوگی دو مہرلوں میں ہوگی مردم شماری جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق تو اس کو ہر دس سال بعد ہونا چاہیے تھا نائنٹین ففٹی ون کے بعد نائنٹین سکسٹی ون نائنٹین سیونٹی ٹو نائنٹین ایٹی ٹو اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹ اور اس کے بعد سے اب تک کوئی مردم شماری ہوئی نہیں انیس سال کے بعد سانے لیے ایک مردم شماری ہونے جا رہی ہے آج انفرمیشن منسٹر مریم اورنگزیب اور اس کے ساتھ دی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں وہ کیا کہہ رہے تھے یہ ذرا سنیے گا پاکستان فوج کا ایک ادارے کا جو سفحی ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کے دروازے پہ جائے گا اور وہاں سے ملاقات کرے گا تو عوام سے یہ بھی برخواست ہے کہ اس حاضری کو ان کے ساتھ کے شکریہ کے طور پر قبول کریں جی ناظرین پاکستان میں اگر ہم مردم شماری کے بات کریں یہ تو پیغام تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا قوم کے نام پر میں مختصر انسا بتا دوں کہ مردم شماری بسیکلی اتنا ضروری کیوں ہوتی ہے اس کی ضرورت پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے ناظرین آبادی کے تناسب سے کی بنیاد پر ہی قومی نشستیں اور اس کے ساتھ سبائی نشستیں جو ہوتی ہیں ان کی نشستوں کا تائین ہوتا ہے کہ قومی ساملی میں اور سبائی ساملی میں کتنی نشستیں ہونی چاہیئیں پھر حلقہ بندیاں جو کی جاتی ہیں الیکشن سے پہلے بھی اور دوران بھی اس سے قبلی وہ بھی مردم شماری کی بنیاد پر ہی ہوتی ہیں این ایف سی ایوارڈ اور ترقیاتی بجٹ کا تائین بھی مردم شماری ہی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے یہ تو تھا مختصر ہمارا سیگمنٹ جو ہم آج کی مردم شماری کے حوالے سے لے کر آئے تھے اب ہم نے بات کرنی ہے کراچی کے ایشو پر کراچی میں کراچی کی بدھالی اسی طرح سے ہے جاری اور جو ہمارے سیاست دانے ہیں وہ ان کی لڑائی بھی اسی طرح سے ہے جاری بات کرتے ہیں اس پر کراچی کی جو صفائی کا کام ہے وہ بنیادی طور پر کی ایم سی کا کامی نہیں ہے یہ دی ایم سی نے کرنا ہوتا ہے جو بسٹرگ نیوسٹرل کارپوریشنز ہیں جو کراچی میں چھے ڈی ایم سیز ہیں یہ ان کا کام ہے اسی مقتر صاحب کو شوق اٹھا تھا جو رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ لوگوں کو جھوٹ گول کر دوگہ دلے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اتنے گوست ملازمین بھرتی کیے ہیں یہ لوگ کام بھی نہیں کرتے یہ جو ہم کہتے ہیں ایک گھنٹے پر کال دیلتا حسین صاحب نے اور پتہ نہیں پچاس دار کا جلسہ ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں کیا الیکشن کے وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو پھر انہوں نے کراچی کے لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا میئر کراچی کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں پھر آپ کو کس نے رکا ہے کہ آپ رضائن دے کر کراچی کے لوگوں کے درمیان تھڑے ہو جائیں ہماری کارکردیگی پر سوال اٹھانے والے ان نو برسوں اور ان نو سو عرب روپے سے پورے صوبہ سندھ میں ایک موڈل یونین کاؤنسل نہیں بنا سکے دکھایا جاتا ہے کہ پیسہ خیرپور میں جا رہا ہے یا بیرون ملک جائداد پر لگے تو الک بات نو سو عرب روپے سے زیادہ کراچی شہر کے کمائے ہوئے تھے لیکن آپ نے نو عرب تک نہیں لگا اس کراچی کی گلیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کی ہے وہ زرفیغار علی بھٹو صاحب اور بنظیر بھٹو صاحبہ کی مزارات کے تفیل زندہ ہے ناظرین یہ ہے وہ لفظی جنگ جو کراچی کے حالات کو لے کر کراچی کے بدحالی کو لے کر کراچی کی جو صورتحال ہے کراچی کا جو حال ہے اس کو لے کر جاری ہے تباہم سیاسی پارٹی جو ہیں وہ وہاں کی جو کراچی کے ہیں وہ اس سب دستو گریبان ہوئی ہوئی ہیں لیکن حقیقتا یہ ہے اگر پیپلز پارٹی سے ہم یہ شکوا کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں گیا تو انہوں نے تو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں گیا پیپلز پارٹی تو وہ جب آتا ہے جو لڑکانہ میں جب آت ہوتی ہے تو یہاں جج ان کو یہ کہنا پڑتا ہے وہاں کی جب کرپشن کے قصے آتے ہیں کہ ایک ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے تو اس قسم کے کرپشن کے جو خبریں آتی ہیں اور جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں تو ان کے اپنے گھروں سے مل گئے رہ گئے پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے بارے بھی مجھے کہہ رہے ہیں تو ایمکی ایم کے ہاتھ میں سب کچھ تھا رہا ہے ایمکی ایم جب نو سالوں کا رونا روتی ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ شروع کے پانچ سال آپ ان کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ پارٹیز بھی ہو رہی ہوتی تھی ان کے ساتھ دعوتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی اب کہاں سے نو سال یہ سال اس دوران آپ ضرور کہہ سکتے تو اس دوران بہرحال آپ جا کے آپ کو خیال آیا وستی مقتل صاحب بڑے احران ہو گئے کہ جب سعود جروزہ موہم جوتی وہ ان کی فیل ہوگی دوسری بات جو الزامت لگتے ہیں چائنا کٹنگ کے ایمکیوم کے اوپر اور یہی وزیرالہ صاحب نے بھی کہا تو اس کا اعتراف ایمکیوم کے اپنے قائد کر چکے ہیں اگر ایمکیوم والے بھول رہے ہیں جو کرپشن کے ہیں وہ بھی ان کے قائد اپنی بات کر چکے ہیں گھوست ملازمین کی بڑی بڑی خبریں آگئیں تھیں وسیم آفتاب صاحب جو آپ کی ایس پی کو پیارے ہو چکے ہیں وہ بھی ایک جگہ پہ گھوست ملازم تھے اور اس کے ساتھ جب بات ہو جاتی ہے پارک کی بھی کٹنگ کر دی اس کو بھی ہو گیا تو حقیقتاً اس میں بھی پلوٹنگ ہو گئی ہے سب کچھ چھوڑ دیجئے کراچی کے تو فٹبات بگ گئے ہیں کراچی کے تو فٹبات چلنے کی جگہ نہیں ہے فٹبات پہ پتھارے دار وہاں پر موجود ہے کس چیز کا رولہ روئیں گے بٹینی ویس کوشش یہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ میں ایک اور گھوز جاؤں اور ان کی لفظی جنگ کا ایک قصہ بن جاؤں تھرڈ پارٹی ہم لے لیں تھرڈ پارٹی سے پوچھے کیا سر میں صورتحال کیا ہے میرے ساتھ اس سے جو موجود ہیں آیا ستی پلیچو صاحب پریزیڈنٹ نے قومی عوامی تحریک ہے اسلام علیکم پلیچو صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور اس کے ساتھ امران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کے رہنمائے کراچی کے شہری ہیں اسلام علیکم امران اسماعیل صاحب امران اسماعیل صاحب کیونکہ آپ اس سے بھی کراچی میں بیٹھے ہیں میں ذرا آپ سے جانا چاہوں گی آپ ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں مطلب دونوں ایک دوسرے کے سروں پر ٹوپیا رکھ رہے ہیں یہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ کراچی جب تک مصطفیٰ کمال کے پاس تھا جب تک تو ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں مسلسل ترکی ہو رہی تھی اور یہ گمل جاری تھا اور وہ مصطفیٰ کمال کی قیدانہ صلاحیت بھی موجود ہوگی اس میں امکلی ام کے لوگ بھی شامل تھے لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی دیکھنے والی وہ یہ کہ مصطفیٰ کمال کے پاس بے انتہا پیسے کی فراہمی اور بے انتہا پاورز یعنی چیف پنیچر سے زیادہ پاورز بے انجوائے کر رہا تھا اور اس میں اپنے کراچی کو ترقی ہوتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی میں آٹھ سال پلٹ کے کراچی کی طرف نہیں دیکھا کراچی کو دود دینے والی گائے سے زیادہ کی کوئی حسیت نہیں دی پیپلز پارٹی اس کا دود نکالتے رہے اور پیتے رہے اور اس سے زیادہ دیں اور ارم و روپے اور خرم و روپے کی چیزیں بنتی نہیں ہے لیکن کراچی بے آر و مددگار پڑھ رہا کچرے کی بری صورتحال ہم تو اس وقت سے اس کو رہے تھے کہ پلٹوں میں اس طرح ہو جی نہیں تھا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے امران اسمائل صاحب مجھے یہ بتائیں جو وسی مقتل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہ اختیارات ہی دی میں کیا کروں تو جب آپ کچھ نہ کریں تو پر کیا کریں جب آپ کچھ کری نہیں سکتے تو پر آپ کیا کریں کیا مشورت دیں گے آپ ان کو لیکی ابھی تو انہوں نے آفس لیا بھی لیا ان کو انہوں نے یہ سورڈن کا پہلا ٹاس کیا تھا جو میں نہیں سمجھتا کی صورت بھی کامیاب ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وشی مقتل کے پہر اختیارات نہیں ہے تو وہ آئے باہر ہم نے انہوں نے اسیورنس دی تھی وشی مقتل کو جب ہمارے دفتر آئیتے پک گئے کہ ازمیر کراچی اپنے کو اسیورنس دی تھی کہ ہمارے نظریاتی شیاسی اختلاف ایک طرح لیکن اب آپ کراچی کے کام کرنے نکلیں گے اور اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ٹھیک ہے اب یہ کتم تو وشی مقتل نے اٹھانے کی بتا دیجئے گا کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا حصہ میں ذمہ دار آپ پیپلز پارٹی کو ٹھراتے ہیں آپ اس کا ذمہ دار آپ ایمکی ایم کو ٹھراتے ہیں یا آپ ان دونوں پارٹیز کو ٹھراتے ہیں اور جو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا لیکن زیارے اختیارات بھی تھے وسائل کی بھی فراوانی تھی لیکن یہاں پر ہم ایک بات بول رہے ہیں جو کراچی کے فٹبات بھی کہتے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی کہتے پلیچو صاحب نادیہ بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے بریفنگ سنوائی دونوں پارٹیز کی اتفاق سے دونوں سچ بول رہے ہیں مگر ایک دوسرے کے بارے میں ایکسپوس کر رہے ہیں بلکل پیپلز پارٹیز صحیح کہہ رہی ہے کہ ایم کیوم نے ہزاروں گوست ملازم رکھے ہیں جو کام نہیں کرتے اور بلکل ایم کیوم کے دوست صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نو سو عرب روپے باہر بھیج رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا دیکھیں صرف آپ نے کہا کہ دو پارٹیز دو پارٹیز نہیں ہیں یہ بھی ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیوم بھی ہے اور ان دونوں کو بنانے والے زیاو لک اور مشرف صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی جان انہوں نے ڈالی تھی آج میں ہدراباد میں تھا پریٹ آباد میں پکا کلہ میں وہاں کی بھی جو اردو بولنے والی آبادی ہے وہ اپنی لا تعلق کی اور لا وارسی کی حیثیت میں ہے جس طرح صندی بولنے والے ہیں دے علاقوں میں ان کے پاس میں ڈرینیج ہے نہ کراچی میں پانی ہے صاف پینے کا نہ کراچی سے کچھرا اٹھایا جا رہا ہے سندھ کے دوسرے شہروں کی طرف اس کو تو چھوڑے نہ دیا جو آپ کا دوسرا ایشو ہے اس میں بھی سندھ کے چالیس ویسد لوگوں کے پاس نائسی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہے یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے جو اربوں روپے کی صرف یہ نہیں ہے کہ سندھ کی بجٹ کراچی میں انٹرنیشنل ادارے اربوں روپے کی انویسد کرنے کے لیے بیچین ہے پلیچر صاحب ایک بات سنے جو کراچی کی پارٹیز ہیں بہرحال ہے تو مین پارٹیز یہی ہیں ایمکی ایم مین سٹیک ہولڈر ہے فیلال تو ہے آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا بھر ایمیز معاملات انہی دو پارٹیز نے ٹھیک کرنے ہیں یا تو پیپلز پارٹیز نے سنجید کی دکھانی ہے اور جو ڈیو ہے پاورز وہ آپ نے میئر کراچی کو دینا ہے اور اگر آپ نے نہیں دینا ہے تو پھر آپ نے خود آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے پھر اگر وہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں صرف ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں بلکل صحیح آپ نے بات کیا کہ سچ دونوں بول رہے ہیں اس میں دونوں عوام کے ساتھ جو ہے عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں لیکن پھر سلوشن کیا ہے کون کرے گا کوئی تیسری قوت تو نہیں آگے کرے گی نا نادیہ دیکھیں ایک بات ہم بھول رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ عمران اسمائل صاحب کے ساتھ کراچی میں جو صحیح کام ہوا تھا وہ عبدالسطار افغانی صاحب کے میئرشپ میں ہوا تھا اور ان کا تعلق ان دونوں پارٹی سے نہیں تھا ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اس سے پہلے جب مولانا شاہ عمد نورانی صاحب اور پروفیسر غفور جیسے لوگ ہوتے تھے خود پی ٹی آئے سو جو ہمیں امیدیں ہیں عمران اسمائل اور علوی صاحب جیسے اور نئی ملحق جیسے اور زیدی صاحب جیسے اور واؤڈا صاحب جیسے دوستوں سے تو ضرور نہیں ہے کہ ایمکی امر پیپلز پارٹی ڈیلیور کریں آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں بشرتے کے ہم فقط اس کو منوورنگ کے لیے استعمال نہ کریں آپ نے اپنے ہزاروں لوگ رکھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آگے آجائے پی ٹی آئی بھی کر سکتے ہیں آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں عمران اسمائل صاحب آپ کیا سے کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو پاوز نہیں ہے دہشت سے چھائے ہوئے لوگ ہیں ان سے جان چڑھائیں مجھے نہیں یہ بات سمجھائی کس طرح اشارہ کریں لیکن میں اس بات سے خلاف کروں کہ عبدالل ستار افغانی صاحب کے دور میں کوئی کام کراچی کا نہیں ہوا ہاں مصطفیٰ کمال سے پہلے جو صاحب جماعت اسلامی کے مہر نحمت اللہ خانس صاحب نحمت اللہ خانس صاحب انہوں نے بے انتہا کام کیا تھا اور مصطفیٰ کمال کے لیے انہوں نے ایک تازے چاہت کیا تھا کہ اس بار کو آپ نے ریز کرنا اس سے بہتر کام کر کے دکھائیں ہم نے یہ اندازت تھا کہ شاید مصطفیٰ کمال کے بات جانے والا مہر ہوگا وہ اس بار کو مزید ریز کرے گا کتنے عرصے تک تو مہر ہی نہیں رہا بلدیاتی انتقابات ہی نہیں ہونا آٹھ سال تو ہو گئے انہوں نے ستیہ ناس کیا آٹھ سال سے اچھا حل کیا ہے حل کیا ہے آپ کے نزدیک حل کیا ہے امران صاحب کیا ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا ڈیولیشن اور پاور کی طرف ہمیں جانا پڑے گا وہ کریں گے نہیں یہ لوگ یو سی کے اور یہ نازمین الیکٹ ہوئے ہیں یو سی اور گلی محلوز ہیں ان کو پاورز اور پیسہ دینا پڑے گا تاکہ یہ اپنے علاقے کو ٹھین کرے گی نہیں وہ نہیں کریں گے وہ اس لئے نہیں کریں گے کوئی کام انہوں نے وہ نہیں کرنا جانا سے ان کی کمائی کا ذریعہ نہ بڑھ اوکے اوکے ان کے دروازے بند ہو رہے ہیں بلیچو صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے میرے پاس نادیا اس کا حل یہ ہے جو ابھی پانی کی کمیشن بنی ہے سپریم کورٹ نے بنائی اور اس نے پرسنلی لوگوں نے جا کے مانیٹر کیا پانی کے سارے کرائیسز کو اسی طرح کراچی کے حوالے سے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور سندھ کے تمام ازلہ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کو کمیشن بنانا ہوگا اس کو فقط کیس کو چلا کے اور اس کو ختم نہیں کرنا ہوگا اس کو ہر فورٹ نائٹ لی بیسز پر مانیٹرنگ کرنی ہوگی یہ کمیشن گورننس تو نہیں کر سکتے کرنا تو جوان پہ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے جو سلیکٹ ہوئے ہیں تو پیسے کے خرچ کو مانیٹر کرنا ہوگا نہیں ان کو پیسے کے خرچ کو مانیٹر کرنا ہوگا عدالتوں کو اس لیے خرچ مانیٹر کرنا ہوگا ہاں صحیح بات ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا بٹ ایری ویس تینکیو ویری میچ ایاز زدیب علیچو صاحب لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا وہ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے میرے تو مجفرہ یہ ہے کہ وہاں ہی اب کچھ سوچیں گے لیکن اگر وہ پولٹیکل ایفیلیشن سے کہیں بالتر ہو کر اگر یہ سوچنے لگ جائیں کہ جی کیا ہو رہے اور اگر ایمکیوم کے اوپر الزامت لگ رہے تو وہ الزامت کوئی نئے الزامت نہیں ہے یہ بڑے اسٹیبلچ الزامت ہیں اور ایسا کراچی میں ہوتا رہا ہے میں نے ہی کہتی کہ آگے بھی ہو گا ایمکیوم نے سبق سیکھا ہے اللہ کرے کہ وہ اس طرح سے نہ ہو لیکن بہرحال فیلہ صورتحال یہی ہے امران اسمائل صاحب تینکیو ویری میچ آپ کے ٹائم کا بھی میں نے ایک پول یہاں پہ کیا تھا جو ہم اپنا پبلک پلس سگمنٹ کرتے ہیں اس کا ریزل بھی آپ لوگوں سے یہاں پہ شیئر کر لوں اس کے علاوہ جو کچھ لوگوں نے کومنٹ بھی کیے وہ بھی اپنے پرگرام کا حصہ بنائیں گے جو ہمارے پاس جو کومنٹ لوگوں نے کیے ماجد آغا پیپل جو وہ کہتے ہیں 45,000 employees were appointed during MQM mills tenure found ghost and target killers MQM China cutting and land mafia destroyed کراچی تو آپ پیپلز پارٹی نے اس کے بعد کون سا سنبھال لیا اس کو سابر حسین ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ظاہر اسی بات ہے نو سال سے پیپلز پارٹی کے مطال سے بھکومت ہے تو وہی شہر کی تباہی کا ذمہ دار ہے بلدیاتی داروں کو صفائی کے اختیارات بھی نہیں ہیں صفائی کا ٹھیکہ بھی چائنہ کو دے دیا گیا ہے بین ازی نور کہتی ہیں کہ سارا ملبس ان حکومت پر ڈال رہے ہیں MQM اپنی گندی سیاست ہے کراچی کو بھی گندگی کا ڈیر بنا رہی ہے رب نواز بلوچ کہتے ہیں کہ تیس سال تک کراچی پر حکمرانی کے بدلے میں کراچی کو بوری بھتا اور ہڑتال دی ہے عبدالحق حالی پوٹو کہتے ہیں کہ آبویسلی MQM سب کو پتا ہے کون بھتا خور ہے اور کس نے بوری بند لاشوں کا کلچر ایڈاپ کیا ہے گڑیا بلوچ کہتی ہیں کہ جس کے پاس اختیار فنڈز بجٹ اور ٹیکس کا پیسہ وہی ذمہ دار آخر نو سال کا بجٹ کہاں گیا کہاں خرچ ہوا تنزیل خان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سارا کراچی مل کے گند ڈالا اور صفائی کے ٹائم صرف پی پی کو گالیاں یہ کہاں کا انصاف ہو گیا ملک خضر کہتے ہیں کہ کراچی کے بدھالی کا اصل ذمہ دار MQM ہے شنطل کر کے ان کی کوئی آئی ڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ بوت پارٹیز رسپونسبل آف بیٹ گورننس زشان مبشر کہتے ہیں بوت آر ایک علاج بیماری جو بدقسمتی سے پاکستان کو لگ گئی ہے طاہر احمد وہ لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یہ کراچی کو بھی مہنجو دڑو بنانا چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ جو سروے تھا وہ بھی میں اپنے ناظرین سے یہاں پہ شیئر کرلوں جو کہ ہمارا پول تھا وہ پول یہ تھا کہ کراچی کی بدھالی کا اصل ذمہ دار کون ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ ابھی بھی جن کے پاس میں ریزلٹ ابھی اناؤنس فیلال نہیں کر رہی ہوں اور جو بلکہ فورٹی ایٹ پرسنٹ ابھی تک جو میرے پاس ہے اس پر فورٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ایمکیم کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں فیفٹی ٹو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں نائم تھرٹی ون ووٹس ابھی تک پڑ چکے ہیں اور یہ فیلال ہمارے سامنے ایک پول تھا اور جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا پبلک پلس کے سیگمنٹ میں مختصصہ سب ریکھ لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر پنجاب میں ریوائیول کی باتیں کر رہی ہے ایک دفعہ پھر وہ کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں دوبارہ سے وہ اپنے لڑکڑاتے قدموں کو جمع سکیں کیا ایسا ممکن ہے یہ جو جاگ جاگ یہ پنجاب یاد آجاتا ہے بلاول صاحب کو کیا وہ اپنے پیر واپس دفعہ جمع پائیں گے مختصصہ سب ریکھ لیتے ہیں واپس آتے جانتے ہیں اب آپ کو حساب دینا پڑے گا پینما پیپرز پہ اور نہ آپ کی حکومت بھی نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا 27 دیسیمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ پوزیشن کیسے ہوتا ہے اور جواب ہم آپ سے لیں گے آپ ایک اور نائے کی ایسی آر ہو جائے سب وزیر آلے کے گھر میں پاکستان پیپرز پارٹی کا چھنڈا لے گا وزیر آزم کے گھر پہ بھی صدر کے گھر پہ بھی پاکستان پیپرز پارٹی کا چھنڈا 80 پنجاب تی سیاست انش حصہ لبان نہیں آئے 80 80 پنجاب جمہوری قبضہ کرنا ہے جی ناظرین پرگیم میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوشاندیت کہتے ہیں بلاول بٹو زرداری کو جو ہم سن رہے تھے تو بات یہ ہے کہ وہ حکومت کو للکار رہتے ہیں حکومت نہیں چلے گا حکومت تو ابھی بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ سا وہ کہہ رہے تھے جنڈا لے رہے گا تو جنڈا تو کہیں بھی نہیں لے رہا ہے اور اس کے ساتھ سا وہ کہہ رہے تھے کہ 37 دیسیمبر آ جائے پھر دیکھیں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور وہ آ بھی گیا اور وہ چلا بھی گیا اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا بلاول بٹو زرداری صاحب ایک دفعہ پھر پنجاب آ گئے ہیں اور ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کو اپنے قدموں پر کرنے کی اپنی سی سر توڑ کوشش کریں گے لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہو کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کو اس کے لئے کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے آپ کو اپنی بات پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آج آپ نے کچھ کہہ دیا آپ اس پر عمل نہ کریں اور پھر چار دن بعد آپ دوبارہ سے آجیں اور آپ پھر سوچیں کہ ایسی ہی ہو جائے گا ایک دفعہ پھر چار مطالبات کے ساتھ آ گئے ہیں یہ وہی چار مطالبات سے ملتے جلتے ہیں جس کے بعد انہوں نے دمہ دم مست قلندر کرنا تھا جس پہ وہ ستائیس دسمبر کا اندزار بھی کر رہے تھے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ جس طرح سے ڈاکٹر شاہد محسوس آپ کہتے ہیں کہ سبٹوس ہو گیا سبٹوس ہی ہو گیا میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر جو بلاول پٹوس زداری کے چار مطالبات ہیں جو وہ بھی آپ کے سامنے دوبارہ سے رکھ دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ پنامہ لیگز پر پیپلز پارٹی کے بل کو منظور کیا جائے جاکہ شفاف تحقیقات ہو جائے پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اثر انو تشکیل کیا جائے فوری طور پر ملک میں مستقل وزیر خارجہ کو تائنات کیا جائے سابق صدر آصف زداری کے دور میں اقتصادی رہداری پر ہونے والی اے پی سی کی قراردتوں پر عمل درامت ہونا چاہیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن بہرحال آپ کے مطالبات ہیں عوامی مطالبات نہیں ہیں بہت ساری آپ کے ایشوز بھی ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ کو نکلنے نہیں دیا جارا بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں فواد چودی صاحب جو کہ کبھی ان کے ایڈوائزر بھی ہوا کرتے تھے بلاول بٹو زرداری کے بڑے قریبی تھے اس کے بعد جب ان کو زیادہ زرداری صاحب کے زیرے اثر آیا تو پھر فواد چودی صاحب علگ ہو گئے اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے لیکن بہرحال فواد چودی صاحب سے ایک دفعہ پھر میں نے بات کرنے کی بات کی ہے اور اس پر زرہ جانیں گے ان سے فواد چودی صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا مجھے بتائیں یہ جو ب بلاول صاحب کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ پنجاب میں ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کا ریوائیول ممکن ہو جائے گا ایسا ممکن ہے آپ کو کوئی نظر آتا ہے مستقبل پنجاب میں بلاول بٹو زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا میرا خالق ہے کہ پاکستان میں جو بندہ بھی پاکستان میں پورٹکس کو سمجھتا ہے یا اس کا کہلیں کہ طالب علم ہے ہم تو یہی لگتا ہے کہ بلاول بٹو صاحب کبرا نقصان ہو رہا ہے اس ساری ایکسسائز میں کیونکہ ان کے والد صاحب جو اصل میں اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں وہ ان کی ساسد کے ساتھ متفق نہیں ہیں بلاول صاحب جو ہیں وہ تحلیق چلانے کی بات کرتے ہیں اس کے اگلے دن آکے ان کے والد صاحب وہ تمام جو انہوں نے کیا ہوتا ہے چیزیں اس کو ریٹل کر دیتے ہیں کوئی درجن بھر یہ ہو چکا ہے کہ میں خلق گیارہ بارہ بارمی دفعہ یہ موقع ہے کہ آصف زرداری صاحب نے بلاول بٹو صاحب کو سیاست میں ری لانچ کیا ہو یا بلاول بٹو صاحب نے خود کو دوبارہ ری لانچ کیا ہو سیاست جو ہے اس میں اس طرح سے آپ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے بلاول صاحب کر رہے ہیں اگر معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے ہی رہا تو ان کو جو پہلے ناکامیاں ہوئی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی پیپس پارٹی کا کوئی اس وقت ریوائیول کا چانس ویسے بڑا کم ہے اور جس طرح سے بلاول بٹو صاحب کو بھی ضائع کر رہے ہیں سیاست میں پیپس پارٹی کو لمبے عرصے کے لیے ایک لیڈرشپ کرائیسس جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا جس طرح سے غیر سنجیدہ سیاست جو اس وقت پیپس پارٹی کی قیادت کر رہی ہے اب فوض مسئلہ ہے کہ بلاول بٹو کہتے ہیں کہ جو سڑکے پہ نہ آنے کی جلسی جلوس نہ کرنے کی جو تعویلے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب حکومت ان کو سیکیورٹی فرام نہیں کر رہی ان کو سیکیورٹی کلیرس نہیں دے رہی تو ایسا کچھ اور ہے پنجاب حکومت کی طرف سے دیکھیں پچھلی دفعہ جو انہوں نے ریلی نکالی تھی بلاول بٹو صاحب نے اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے جو کوشش شہفرٹ کی وہاں پر فیصلہ بات جیسے بڑی جگہ کے اوپر پانچ سو لوگ بھی پیپس پارٹی جمع نہیں کر سکی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پیپس پارٹی کی اس وقت سیاسی حیثیت پنجاب میں جو ہے وہ کس قدر زیادہ ایفیکٹ ہو چکی ہے اور کتنی بڑی ان کو ایکسرسائز چاہیے آہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہوں کہ سیکیورٹی کلیرس حکومت دے گی تو سیاست کریں گے سیکیورٹی کلیرس حکومت نہیں دے گی وہ اپنے خلاف آہ سیکیورٹی کلیرس نو دیں گے سیاست کرنے کے لیے سیاست کے لیے تو آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے دلیر ہونا پڑھتا ہے اور اپنے مقاصد کا آپ تائین کرتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کے لیے پھر ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے پیپس پارٹی کے نہ تو مقاصد واضح ہے نہ ان کی سیاست واضح ہے ایک مہینہ وہ پولٹکس کرتے ہیں اپوزیشن کی پھر ایک مہینہ وہ پولٹکس کرتے ہیں حکومت کی تو جب تک وہ اپنی میکرو پولٹکس کو صحیح نہیں کرتے ہیں ان کے مقاصد واضح نہیں ہوں گے اور جب مقاصد واضح نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی حکمت اچھا چار مطالبات انہوں نے پیش کی ہیں مجھے نہیں بتا ان کے مقاصد اس سے واضح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں وہ میں نے اپنے آپ نے بھی سنوں گے اب اپنے ناظرین کے سامنے میں نے رکھے بھی ہیں اب پنیما بل کا جو مسئلہ ہے کہ جی شفاف تحقیقات ہو جو ہونے چاہیے تو پنیما بل جو ہے وہ اسیملی میں پیش ہونا چاہیے یا منظور ہونا چاہیے اب اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے مطلب کیونکہ اب سپریم کورٹ بھی اس کی ہیرنگز کمپیٹ ہو گئی ہیں فیصلہ محفوظ ہے فیصلہ آنے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے پنیما بل کی بات کرنے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو مکہ جنگ کے بعد ویاد آئے وہ اپنے موہ پہ مار لینا چاہیے پیپرز پارٹی نے بس مس کر دی ہے پیرامہ پیپرز کا کیس جو ہے وہ کونکلوڈ ہو گیا ہے اور اس کا فیصلہ اب انشاءاللہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے میں آنا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ اب کوئی اس بل کی کوئی اہمیت ہے یا وہ آگے وہ تو بس جو ہے وہ پیپرز پارٹی نے مس کر دی پیپرز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کی حیثیت سے جہاں پہ باقی جماعت اسلامی اور طریقہ انصاف عدالت میں کھڑی تھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ساتھ آکے کھڑی ہوتی تاکہ ایک پیغام جاتا کہ پورے پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ وزیراعظم کا اعتصاب چاہتی ہے لیکن جو پیپرز پارٹی کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی مل کے چلنا چاہتے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کبھی کبھی مل کے چلنا چاہتے ہیں اور ان کی پالیسی کی ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس کی کاؤس پر کر رہے ہیں فواد لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہے بہرحال میں چلے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیراعہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں جو پینامہ کا ذکر ہوئی گیا ہے کب تک آرہا ہے پینامہ کا فیصلہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پینامہ پیپرز میں جو مقدمہ ہوا ہے جو سارے دلائل وہاں پیش کی گئے ہیں جو ساری گفتگو وہاں پر ہوئی ہے اس کو اب کانکلوڈ جو ہے زیرے ججز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب پانچ ججز ہیں جس طرح تو انہوں نے یہ کیس سنا اس کے بعد ججز نے اپنی کانفرنس کی اس کے بعد اس کانفرنس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ مین فیصلہ جو ہے وہ کون لکھے گا جو عام طور پر سینئر جج لکھتے ہیں تو وہ سینئر جج جو ہیں انہوں نے فیصلہ لکھا ہوگا اور وہ فیصلہ اب باقی ججز کے پاس ہوگا ان کے اضافی جو نوٹس ہیں ان کے لیے اب یہ ایک مرحلہ ہے اور چونکہ کافی لمبا جوڑا فیصلہ ہے یہ ظاہر ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو تین چار بنیادی پلی سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پرائم منسٹر کو کیپٹن سفزر کو اور عساق دار صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں دوسری پلی ہے کہ ہدیبیا کا جو کیس ہے وہ کھلنا چاہیے پھر یہ ہے کہ چیرمن ناب اور چیرمن ایف پی آر کو ادھوں سے پارک کیا جانا چاہیے ان کی ناہلی کے وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ ایک ناب کا ریفرنس آنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب پر اور ان کی فیملی کے اوپر اب یہ دلائر اس میں مکمل ہو چکے ہیں فیصلے کے اوپر ظاہر ہے کہ کومنٹ کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت فیصلہ محفوظ ہے لیکن امید ہمیں یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے ہم چونکہ اس میں پیٹیشنر ہیں ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے ہو لیکن پھر بھی کچھ اندازہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے فیصلہ اندازہ کیا آپ کا کب تک آجے گا دیکھو اڈیشنل نوٹس جو ہے وہ جہدیز یقینی طور پر آپ لکھ رہے ہوں گے تو لگتا امید تو ہے کہ وینز ڈے یا تھرس ڈے کو یعنی بدھی اور جمعرات تک فیصلہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے کیونکہ لمبا بھی آپ نہیں کر سکتے سٹاک مارکٹ آپ دیکھ رہی ہے ایفیکٹ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے اس کو اس طرح کے بڑے فیصلے سے ایک اس میں جو غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے وزیراعظم کا کنٹرول اس طرح کا نہیں رہ گیا ہوا لہٰذا ظاہر ہے کہ فیصلہ تو جلدی ہی آنا چاہیے تینکیو ویری میں فواد چودری آپ کے ٹائم کا ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا فواد چودری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بس نکل چکی ہے مختصصہ بریکس لیتی ہو بریکس سے حاپس آئیں گے ہندو برادری کے تہوار ہولی کے حوالے سے بات کریں گے ان کی مذہبی آزادی کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ دو روزہ تہوار منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی مذہبی آزادی بھارت میں میسر ہے مختصصہ بریکس واپس آتے ہیں تو جانیں گے کوئی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری اس سے میں بات کریں گے ہندو کے مذہبی تہوار ہولی کے جو دو روزہ تہوار ہے اور وہ اس وقت یقینا پوری دنیا میں ہی منایا جا رہا ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی اس کی سیلیبریشنز جاری ہیں اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کم از کم تمامی اقلیتوں کو اپنے مذہبی تہوار منا لے کی اسی طرح سے اجازت ہے جس طرح سے اکثریت کو اجازت ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی ہی مذہبی آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے تہوار بھارت میں رہ کے منا سکتے ہیں اور بھارت میں ان کو اتنی مذہبی آزادی حاصل ہے یا نہیں ہے لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا جان لیتے ہیں کہ ہولی کا تہوار کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کراچی میں ہمارے نمائندے ہیں عبید شاہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں اچھا ذرا بتائے گا کراچی میں ہولی کے جو تہوار ہے کس جوش و جذبی سے منایا جا رہا ہے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر جی اس وقت میں رام سوامی مندر میں موجود ہوں قیم پاکستان سے قبل ہی یہاں پر ہندو برادری کی ایک بڑی جو اقلیت برادری یہاں پر موجود ہے اور ہر سال کی طرح یہ سال بھی یہاں پر ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائے جا رہا ہے شہر کے مختلف مقامات ہیں جہاں ہندو برادری رہتی ہے وہاں پر وہ اس تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے شہر کے تقریباً تین بڑے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر ان تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے نیٹی جیٹی پل کے قریب بھی ایک مندر ہے جہاں پر ہندو برادری جو ہے وہ ہولی کا تہوار بنا رہی ہے سب سے بڑی تقریب اس وقت رام سوامی مندر میں منقب کی جا رہی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر ہولی کا تہوار ایک دوسرے پر رنگ پھیکر جیسے کہ آپ کو میرے چہرے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک دوسرے پر رنگ پھیکر اپنی خوشی کا اضار کرے مذہب جوش و جذبے کے ساتھ بنایا جا رہے ہیں سیکیورٹی کے اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں مندر کے باہر رینجرز تائنات ہیں جبکہ اندر پولیس کے کمانڈوز تائنات ہیں واک ترو گیڑ لگے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہندو اقلیتی برادری کے ذمہ داران ہیں وہ بھی ان کے رضاکار بھی اس وقت جامعہ تلاشی لینے کے بعد ہی مندر میں داخلی کی اجازت دے رہے ہیں جبکہ مشکوک افراد تو داخلی میں کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے پولیس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے جی بہت شکریہ عبید آپ کا اور آپ بھی ان کے ساتھ انجوائے کریے ہولی کو کیونکہ بہرحال یہی مذہبی ہم آنگی ہے جس کا ہم درس دیتے ہیں جس کا ہم سبق پڑھتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان ایک ریپورٹر ہے اور یہ وہاں پر ہے اور اس میں یہی مذہبی ہم آنگی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے خوششے کو سلیبریٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں ہم سیکلر ریاستہ تر نہیں ہیں تیوریزم نہیں ہے جتنی اجازت ہم کسی بھی اقلیت کو اور ان کے حقوق ہم ان کو دیتے ہیں میں یہاں پہ اسی حوالے سے بات کروں گی بانی خالستان تحریک منموہن سنگھ خالصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا میں بات کروں گی منموہن سنگھ سے خالصہ صاحب ذرا مجھے پہلے بتائے گا یہ جو مذہبی آزادی کے ہم بات کر رہے ہیں اور جو دوروزہ ہولی کا تحوات جس طریقے سے جس آزادی کے ساتھ پاکستان میں منایا جا رہا ہے کہ یہ آزادی جو ہے چاہے وہ سکھ برادری کے حوالے سے ہو چاہے وہ مسلمان برادری کے حوالے سے ہو بھارت میں مؤیستر ہے دیکھو جی جتھو تاکتے دین تیار مناؤنگی گارہ لگی ہے او دے بھی تے کوئی آہو جی پرانوم نہیں گارہ لگی جو کہ انہاں انیس سو سنتاری تو پہلا سائے کبالک گالکیسی مولاکو گرہ ہند میں سجدے کی ازازت نادا ہے سمجھتا ہے اسلام ہے جے مسجدے اندر توانو پانچو پیلے نواز پڑھن دی جائے گیا ہے جہاں سانو اپنے کور دوارے میں بیچ دعا کرن دی جائے گیا ہے تیدا مطلب بھی اسی ہوتھے ازادا آج جو جیڑی برامنی سوچ ہے انڈیا دے بیچ جو اس پرے آر ساس پارٹی جنتہ پارٹی شیخ سانا جو پرچار کیتا جا رہے ہیں ہندو ہندوستان انڈیا بھی چڑے ساڑے لیکن ایک بات بتائیں لیکن ایک بات بتائیں منمون سنگھ خالصہ صاحب کہ وہ تو سیکلر ریاست ہے پھر کیا وجہ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ازادی نہیں دیتے مذہبی نو 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 دے آر ڈوئنگ ڈسکرمیلیشن بیدہ منیوٹی انڈر دا شیڈو آف انڈین ڈیموکریسی لوگوں کے ساتھ جو جنیمی جتنی بھی منیوٹیز ہیں جتنی اقلیتیں ہیں انہوں نے ہوتے وہ ظلم کار رہے ہیں اور انہوں نے ایڈانٹی نو نہیں مان رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بنمون سنگھ خالصہ صاحب ہم نے جوائن کرنے کا بانی تحریک ہے خالصتان تحریک وہ بتا رہے تھے بھارت کا اصل چہرہ وہ ایکسپوز کر رہے تھے کہ سیکلر ملک ہے لیکن مذہبی ازادی نہیں ہے ہم اسلامی مملکت پاکستان ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے مذہبی ازادی اپنی اقلیتوں کو دی بھی ہے اور اس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ آج ہولی کا تحوار اسی طرح سے منائے جا رہا ہے جس طرح ہم اپنے تحواروں کو ازادی کے ساتھ سلیبیٹ کرتے ہیں نادی مرزاکر پروگرام سے جوازہ دیجئے اللہ حافظ